ہیلو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈائیریا میں یوز ہونے والی میڈیسن کے بارے میں یعنی کہ دست ہونے پر دی جانے والی دوائیہ جو کی سبھی ایم بی بیر ڈکٹر اور پریکٹیسنر استعمال کرتے ہیں جو کی ٹیبلیٹ فارم میں ہونے والی ہے اور جب ٹیبلیٹ سے آرام نہیں لگتا تو وہ ہے انجکشن کون سے دی جاتے ہیں جس سے کی ڈائیریا ٹھیک ہو جاتا ہے تو دوستو آپ ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لی جیگا جس سے کی آپ کو میڈیسن کی ایکیریٹ نولیج ملتی رہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو دست کو روکنے کے لیے سب سے پہلی ٹیبلیٹ دی جاتی ہے لوموفین پلس جس میں لپرمائیڈ ہیڈرو کلورائیڈ 2 ایم جی ہوتا ہے یہ ہے صبح دو پہ شام دو دو گولی یا پھر ایک ایک گولی پیشنٹ کی کنڈیشن کے اکوڈنگ دی جاتی ہے اور دوستو اس میں نیکس ٹیبلیٹ ہے ٹیبلیٹ نور ٹیزیڈ جس میں نور فلوکسسین ٹینیڈازول اینڈ لیکٹرک ایسیڈ بیسیلس کمپونسیشن ہوتا ہے جو کی صبح سام کھانا کھانے کے بے عد دی جاتی ہے یہ دوستو یہ ہے انٹیبائٹک ٹیبلیٹ ہوتی ہے اور دوستو نیکس ٹیبلیٹ ہے اس میں جیروڈول اس پاس جو کی ایسیلو فینیک اینڈ روٹرورین ہائیڈرو کلورائیڈ ہوتا ہے جو کی پیٹ درد ہونے پر دی جاتی ہے یہ ہے بھی صبح سام دی جاتی ہے اور دوستو اس میں نیکس ٹیبلیٹ ہے پیر ایسیٹ ایم ڈی جو کی اولٹی ہونے پر دی جاتی ہے اس میں کمپوزیشن ہوتا ہے انڈا سیٹرون 4 ایم جی جو کی اولی اولٹی ہونے پر خالی پیٹ دی جاتی ہے تو دوستو اس میں ایک نیچ ٹیبلٹ بھی دی جاتی ہے جو کی کیپسول ہوتا ہے یا ہوتی ہے ریبپراجول اینڈوپینڈون کیپسول جو کی خالی پیٹ شبہ دیا جاتا ہے اور دوستو زیادہ پانی کے ایبزورشن کے لیے یعنی کہ زیادہ پانی پینے کے لیے ایبزور ہونے کے لیے اس میں ٹیبلٹ زی ڈوٹ دی جاتی ہے جس میں ریسی اور ڈروٹیل ہنڈر ایم جی کا کیپسول ہوتا ہے جو کی شبہ دو پیر شام دی جاتی ہے اور دوستو اس کے ساتھ میں او آر ایس پلاتے رہنا چاہیے یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لیکویڈ دینا چاہیے اور دوستو جب پیشنٹ کی کنڈیشن زیادہ خراب رہتی ہے یعنی کہ ٹیبلیٹ سے کام نہیں چلتا تو پھر انجیکشن کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس میں سب سے پہلا انجیکشن ہے جنٹسین ٹو ایمل جس میں جنٹامائسین ہے اٹی ایم جی ہوتا ہے یہ ہے انٹرامسکولر اور انٹرامنس دونوں طرح دیا جا سکتا ہے جو کی انٹیبائیٹک انجیکشن ہوتا ہے یا پھر دوستو اس کی جنگہ پر ہی انٹیبائیٹک انجیکشن ایمیکاسین پانسو دے سکتے ہیں یہ ہے بھی انٹرامنس اور انٹرامنسکولر دونوں طرح دیا جا سکتا ہے جو کی صبح سام دیا جاتا ہے ان دونوں میں سے ایک انجیکشن دیا جاتا ہے اور دوستو پیٹ درد کے لیے انجیکشن ایک ورڈول اسپاس دیا جاتا ہے اس میں ڈائیکلو فینیک سوڈیم اینڈ ڈائی سائیکلومائن ہائیڈرو کلورائیڈ ہوتا ہے یہ ہے زیادہ تر ضرورت پڑھنے پر دیا جاتا ہے یعنی SOS دیا جاتا ہے اور دوستو اس میں اُلٹی بھی رہتی ہے تو پھر انجیکشن ایم سیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایمیل کی وائل میں آتا ہے یہ ہے انڈا سیٹرون فور ایم جی ہوتا ہے دوستو یہ ہے زیادہ تر انٹرابینس دیا جاتا ہے اور دوستو زیادہ فلوڈ لوز ہونے کی وجہ سے بلٹ پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس میں انجیکشن یعنی کہ آئی وی فلوڈ دیا جاتا ہے جو کہ نس پانسو ایمیل اور آر ایل یا پھر ڈینس پانسو ہوتی ہے یہ ہے لگا جاتی ہے جس سے کہ فلوڈ لوز جو ہوا ہے وہ ہے ریکور ہو جائے اور دوستو اس میں زیادہ تر ایک انٹی بائٹن انجیکشن اور دیا جاتا ہے جو کہ میٹر نیڈرزول ہنڈر ایمیل ہوتا ہے یہ ہے بھی انٹرابینس دیا جاتا ہے جو کی شبہ سام دیا جاتا ہے یا فیٹ ٹی ڈی ایس فارم میں دیا جاتا ہے اور دوستو اس کی جنگہ پر سپرو فلوکسسین ہنڈر ایمیل بھی دے سکتے ہیں یہ ہے بھی زیادہ تر ڈائیریا میں استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کی اوڈی ڈوز میں دیا جاتا ہے اور دوستو ڈائیریا میں زیادہ تر یورین آؤٹپٹ کا پورا دھیان رکھنا چاہیے جس سے کی پتہ لگ پائے کی کیا کنڈیشن ہے پیسنٹ کی اور دوستو ڈائیریا میں فلولوز زیادہ ہونے کے بعد بلڈ پریسر زیادہ گر جاتا ہے تو اس میں انجکشن ڈی فائیو یا فیڈ ڈی ٹونٹی فائیو کا اپیوگ نہ کرے جس سے کی پیسنٹ کی اور بھی کنڈیشن خراب ہو سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے تھوڑی بھی نولیج ملی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکراب کر لیجئے گا تھینکیو سو مچ واجنگ فور مائی ویڈیو